نادرہ بیگم کے نام سے مشہور گراؤن پاکستان کرکٹ کو عبدالقادر اور عامر سحیل جیسے کھلاڑی دے چکی ہے مگر اب اس گراؤن کی حالت دیکھ کر بچے عبدالقادر اور عامر سحیل بننے کا خواب دی نہیں دیکھتے جس طرح ہمارے نوجوان نسل کو جنون ہے کرکٹ کا ہونا چاہیے یہاں پر صاف سترائی کا محول ہونا چاہیے پر تھر یہ پڑھوتے ہیں ہم گر جاتے ہیں بول روکے حضرت میاں میر دربار سے منسلک نادرہ بیگم گراؤن کی خستہ حالت کا یہ علم ہے کہ گراؤن میں جگہ جگہ پڑے پتھروں کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں ممکن بنانا مشکل ہو چکا ہے گراؤن کی خراب حالت کے باعث بچے نادرہ بیگم پارک میں کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں نوجوان جو نسل ہے اس چاہتی ہے کہ کرکٹ ہو لیکن یہ لوگ انتظامیاں والے چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پر کرکٹ ہو بارہ دری نادرہ بیگم گراؤن انتظامیاں کی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ مزید خوبصورت بنائی جا سکتی ہے حضرت میاں میر دربار سے منسلک نادرہ بیگم گراؤن جو اب بارہ دری گراؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حالت کے اعتبار سے انتظامیاں کا منتظر ہے کامرامن محمد عباس کے ساتھ ارفان قریشی سٹی 42